آج بات کرتے ہیں اشوریہ رائے گی اشوریہ رائے امبانی کے بیٹے کی شادی میں جاتی ہیں وہاں پہ ارادیا بچن بھی موجود ہوتی ہیں اب ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ امیتا بچن اور ابھی شیخ بچن اپنی فیملی کے ساتھ یعنی کہ اپنے پیرنٹ کے ساتھ اور ماں کے ساتھ الہدہ موجود ہوتے ہیں لیکن اشوریہ رائے جو ہیں وہ اپنی بیٹے کے ساتھ بلکل الگ سے پہنچتی ہیں اب نیٹیزن اس بات کو کنفرم کرتے ہیں کہ ان کے درمیان ڈیورس ہو چکی ہے کیونکہ اگر بات کی جائے اشوریہ رائے کی اشوریہ رائے آپ کو جیسے پہلے پتہ ہے کہ سلمان خان کے ساتھ ان کے لف آف ایر رہ چکا ہے لیکن اس کے بعد رننگ پائنٹ تب آتا ہے جب سلمان خان اشوریہ رائے کی لائف میں آتے ہیں اور اشوریہ رائے کو حراسمنٹ کا جو سلسلہ ہے ان کے ساتھ وہ شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اشوریہ رائے کے ساتھ وہ اپنی پوزیرسی بنس دکھانا شروع کر دیتے ہیں اشوریہ رائے جیسے سیٹ پہ پہنچتی ہیں کام کرنے سلمان خان بھی پہنچ جاتے ہیں اور چلتے چلتے فلم ہو یا کوئی اور سیٹ ہو اشوریہ رائے کو سلمان خان نے نہ صرف فلموں سے نکالا بلکہ کئی طرح سے ان کا کیریئر برباد کر دیا اس کے بعد اشوریہ رائے جو ہیں وہ ایک آپ کہنے کے ایک ایسا سٹرگلر ایکٹر ہے ویویک اپ رائے ان کے ساتھ وہ ریلیشنشپ میں رہنے لگ جاتی ہے سلمان خان کو جلانے کے لیے سلمان خان اب ویویک اپ رائے کو کالز کرتا ہے ویویک اپ رائے کو حراس کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ویویک اپ رائے اس وقت اشوریہ رائے کے جو کیا رہے اس میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں ویویک اپ رائے اچھی خاصی اشوریہ رائے کے ساتھ جو پہنچ چیٹی وہ بٹور رہے ہوتے ہیں ساتھ میں ویویک نے لائیو آکے ٹی وی میں بولا کہ سلمان خان نے ان کو پینتاریس کالز کی ہیں ایک ہی دن میں اس کے بعد اشوریہ جس محلے میں رہتی ہیں سلمان خان وہاں پہنچ جاتے ہیں اور جاتے ہیں بقائدہ طور پر جو محلے دار ہیں جہاں پہ اشوریہ رائے رہتی ہیں اچھا خاصہ وہاں پہ ہنگامہ آرائی ہوتی ہے اب لوگ جو ہیں وہ سلمان خان کے خلاف ہو جاتے ہیں اس کے بعد سلمان خان پہ یہ جو انظام لگا جاتا ہے اشوریہ رائے کے ساتھ ریلیشنشپ میں اشوریہ کمار پیٹ کا اشوریہ ایک ایوارڈ شو میں پہنچتی ہے وہاں پہ ان کی جو گلاسیز ہیں وہ لگے ہوئی ہوتے ہیں بلیک کلر کی گلاسیز ہوتے ہیں جو اس بات کی نشان دیج کرتے ہیں کہ سلمان خان نے ان پہ ہاتھ اٹھایا ہے اس کے بعد کہ ہوتا ہے کہ اشوریہ رائے ان سارے معاملات سے تنگ آ جاتی ہیں اشوریہ کو موویز ملنا باندھو جاتی ہیں اشوریہ کو جو اشوریہ کے معاملات ہیں وہ بلکل اس وقت ایسے اشوریہ رائے کو اب مس ورلڈ بولا جاتا ہے اس کی خوبصورتی کا جو چرچے تھے وہ پوری بالی وڈ انڈسٹری میں ان کی دھوم تھی لیکن جیسے ہی سلمان خان کی لائف میں آتا ہے ویسے ہی اشوریہ رائے کا کیریئر آلموسٹ ختم ہو جگہ ہوتا ہے اس کے بعد دو درسات میں وہ ابیشیک بچن سے شادی کر لیتی ہیں ابیشیک بچن کوئی اتنے خاص اس وقت ایکٹر نہیں تھے وہ ایک سٹرگلر ایکٹر ہی رہے ہیں کوئی اتنی بڑی مووی ان کے نام رہی نہیں ہے